نرگسی کوفتے بنانا سکھا رہی ہوں نرگسی کوفتے بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی انڈے پانچ عدد کیمہ پانچ سو گرام میں چکن کا استعمال کر رہی ہوں بیف یا مٹن کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں نمک ون ٹی سپون یا ہس بے سائی کا کٹی لال مرچ دھنیا پاوڈر ہلدی پاوڈر گرام مسالہ پودینہ چاہیے تھوڑا سا گرین چیلی تین ادھر درمیانی سائز کی ایک پیاس لیسن ادھرک پیسٹ ون ٹی سپون اور بھونے چنے چاہیے تقریباً تین سے چار ٹی بل سپون اس طرح کے انہیں پیس لینا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کوفتے بنانے کے لیے اب سب سے پہلے چوپر میں پیاس ڈال دینیے پودینہ گرین چلی اب پہلے ان تین چیزوں کو چوب کر لینا ہے اب یہ چوب ہو چکے اب اس میں کیمہ ڈال لینا ہے اور ساتھی سارے مسالے ڈال دینے نمک کٹی لال میرچ دھنیا پاوڈر ہلدی گرہ مسالہ اور لیسن ادھرک پیسٹ اب دوبارہ چوپر کو چلا دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح ساری چیزیں مکس ہو جائیں مکس ہو جائیں اگر آپ کے پاس بھونے چنے نہیں ہیں تو آپ اس کی جگہ دو سے تین ٹیبل سپون پیسن کو بھون کر وہ اس میں ڈال سکتے ہیں اب اس کو دوبارہ چلا دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائیں اب اس کو دوبارہ چلا دیں گے کیمہ اور ساری چیزیں چوب ہو چکی ہیں اب کیا کرنا ہے کہ اس کے کوفتے بنا لیں بنا لینے ہاتھوں کو پانی لگا کر اس طرح اس طرح بلکل چپلی کباب کی طرح اس کو پھیلا لینا ہے اس طرح اس کے درمیان میں اس طرح انڈا رکھ لینا ہے اور اس کو اس طرح بند کر لینا ہے اس طرح اس طرح اس طرح آپ نے بلکل اسے پیک کر دینا ہے بائل انڈے کو اور اس طرح رکھ دینا ہے اور اس طرح اور اس طرح آپ نے درمیانہ رکھنا ہے بہت تیز نہیں رکھنا کہ یہ جل نہ جائے اور لائٹ گولڈن براؤن ان کا کلر لانا ہے اور اس طرح کر کے ان کو ہلانا ہے اس طرح اس طرح سائیڈ چینج کر دیں ایک سائیڈ پکنے پر اس طرح کوفتے بہت زبردست فرائے ہو چکے ہیں لائٹ گولڈن کلر آ چکے ہیں اب ان کو اس میں سے نکال لینا ہے تمام کوفتوں کو آئل سے نکال لیے اب اس کی گریوی کی تیاری کرتے ہیں اور اس کی گریوی کیلئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی آئل ہاف کپ پیاس درمیانے سائز کی اسے اچھی طرح چوب کر کے بلکل پیسٹ سا بنا لینا ہے لیسن ادھرک پیسٹ چاہیے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ٹماٹر چاہیے دو ادھرک پیسٹ سا بنا لینا ہے ہرا دھنیا چاہیے ہاف اور گرین چلی چاہیے چار سے پانچ ادھر دہی چاہیے ہاف کپ نمک کٹی لالوچ میتھی کشک کسوری میتھی ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون ہالدی پاورڈر ہاف ٹی سپون اور سابت گرم مسالہ چاہیے ون ٹی سپون اس میں ہاف کپ آئل ڈال دینا ہے اور آئل گرم ہونے پر گرم مسالہ ڈال دینا ہے کسوری میتھی اور ساتھی چاپڈ آنین ڈال دینا ہے بلکل جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا اسے بھی لائٹ براؤن ہونے تک اسی میں پکانا ہے لائٹ براؤن ہونے پر اس میں لیسن ادھرک پیسٹ ڈال دینا ہے اور اسے بھی ایک سے دو منٹ تک اسے پکا لینا ہے لیسن کو ایک سے دو منٹ پکانے کے بارد اب اس میں ٹماٹو پیسٹ ایڈ کر دینا ہے مکس کر لینا ہے اور ساتھی دہی ڈال دینا ہے مکس کر لینا ہے اور ساتھی مکس کر لینا ہے اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بارد اب اس میں نمک لال مرچ ہلدی پاوڈر اور دھنیا پاوڈر ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اب فلیم کو آہستہ کر دینا ہے اور اسے کور کر دینا ہے تاکہ یہ سارا مسالہ بہت اچھی طرح سے پکچے اور کچھے پن کی بلکل خوشبو نہیں آئے اور دہی اور ٹماٹر جو اس میں ڈالا ہے وہ بھی اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا دہی اور ٹماٹر جو اس میں ڈالے تھے ان کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب یہ مسالہ بھوننے پر آ چکا ہے اب کیا کرنا ہے اس میں کوفتے ڈال دینا ہے دو میں بھوننے کے بعد اب اس میں پانی ڈال دینا ہے پانی آپ اپنی مرضی سے ڈالیے اگر آپ کو زیادہ اس میں شوربہ پسند ہے تو زیادہ ڈالیں اگر ہلکی سی گریوی رکھنی ہے تو پھر تقریباً اس میں دو کپ پانی کے ڈال دیں اس میں پانی ڈال دیں کوفتے بھی ڈال گئے اب اسے کور کر کے بنانا ہے جب تک یہ پانی بھی اچھی طرح پک جائے گا اور اس کی گریوی بھی بہت اچھی سی گاڑی سی تیار ہو جائے گی اس کو کور کر دینا ہے کوفتے کا سالہ تیار ہو چکا ہے پانی بھی اچھی طرح پک کر گریوی بند چکی ہے اب لاسٹ میں کیا کرنا ہے اس میں ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ڈال دیں ڈال دیں فلیم کو بند کر دینا ہے اور اسے کور کر دینا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ جنرگ سی کوفتے تیار ہیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی ڈلیشیس تیار ہوئے ہیں اب اس کو ایک کو میں آپ کو کٹ کر دکھاتی ہوں بہت ہی صوفت بنتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی نرم ہے بہت ہی زبردست مجھے امید ہے کہ آپ میری اس ریسپی کو ضرور فالو کریں گے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں یادر کیے گا بہت ہی